درویش کی بولی کے خلاف ہے یہ ایک فقیر کے رنگ کے خلاف ہے اس لیے میں سچے کے مقابلے میں جھوٹا نہیں بولوں گا میں درویشوں کا بیٹا ہوں درویشوں سے تعلق ہے میں یوں جملہ کہوں گا کہ قرآن بتا اس دعوے میں سچے کون ہیں اور اس دعوے میں ابھی تک کچھے کون ہیں اس دعوے میں ابھی تک کچھے کون ہیں تاکہ دعا کرے اللہ ان کچھوں کو بھی سچوں کی میت عطا فرمان صاحبان عزی وقار تو قرآن نے اس دعوے میں جو سچے ہیں نا ان کی چار نشانیاں بیان فرمائیں کتنی نشانیاں ماشاء اللہ بول رہے ہیں سمجھ رہے ہیں الحمدللہ ہر جگہ کے ایک رنگ ہوتا ہے ایک ایک کنداز ہوتا ہے میری بھی عادت نہیں ہے کہ میں ہر بات پہ کہوں گی آپ بولو صرف جو بنیادی باتیں ہوں گی وہ بلواؤں گا اس لیے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں قرآن نے سچے جو ہیں اس دعوے میں یعنی جو صحیح معنوں میں کامیاب ہیں ان کی کتنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں ماشاء اللہ اب سنتے جائیں بس یہی چار نشانیاں میری منزلیں مقصود آ جائے گی قرآن نے کہا فَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جو صحیح معنوں میں کامیاب ہیں جو اس دعوے میں سچے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات ہماری منزل ہے ان کی پہلی نشانی یہ ہے آمَنُوا بِهِ شاٹ کر رہا ہوں نا اس لیے الزام نہ دیجئے کہ پوری طرح بات کھلی نہیں شاٹ کر رہا ہوں فَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ قرآن کہتا ہے جو اس جہان میں کامیاب ہیں جنہوں نے سچ مچ میں رسول اللہ کی ذات اپنی منزل بنا لی ہے ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ساری کائنات سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا مدینے والے کی ذات سے پیار کاری کائنات سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنے حضور کی ذات سے محبت کرتے ہیں کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے شاڑی لفظ تو آمَنُوا تھا آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا تشریح میں تو نہیں جا سکتا لیکن اتنا جملہ ضرور کہوں گا میں نے آمَنُوا کا کیا ہے ترجمہ اور میری بات دل کی تختی پہ لکھو میں نے ایمان کا وہ ترجمہ نہیں کیا جو میرے دور کے کسی خطیب نے کیا ہے یا کسی نقیب نے کیا ہے یا کسی عدیب نے کیا ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو ترجمہ میں نے اس بھری محفل میں ایمان کا کیا ہے یہ کسی عدیب خطیب یا نقیب کا دیا ہوا ترجمہ نہیں یہ اللہ کے حبیب کا دیا ہوا ترجمہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنتی نہیں کر سکتا جتنی قطب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے حضور نے فرما لَا يَوْمِنُوا حَدُكُمْ حَتَّى آقُونَ اَحَبَّا إِلَيْهِ مِنْوَالِدِهِ وَبَالَدِهِ وَلْنَاسِ اجْمَعِينَ لوگوں ایمان جبوں کا نام نہیں ہے ایمان قبوں کا نام نہیں ہے ایمان بڑے بڑے جنابِ عالی محرابوں اور مزرابوں کا نام نہیں ہے ایمان بہت سے لوگوں کوئی کٹھا کر لینے کا نام نہیں ہے ایمان بڑی بڑی فلیکسیں لگوا دینے کا نام نہیں ہے ایمان بڑے بڑے رنگ جمع لینے کا نام نہیں ہے رسول اللہ نے جو ایمان کی تعریف کی دل کی تختی پہ لکھیں سرکار نے فرمایا ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ساری کائنات ہو ایک طرف اور محمدِ عربی کی ذات ہو ایک طرف تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ساری کائنات سے اتنا پیار نہیں کرنا جتنا رسول اللہ کی ذات سے پیار کرنا تو کامیاب لوگوں کی پہلی نشانی کیا ہو گئی کہ وہ ساری کائنات سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا مدینے والے کی ذات سے پیار کرتے ہیں اب پوری توجہ کے ساتھ جملہ سننے والا ہے اصول محبت ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نعیم صاحب ہیں کملہ انتہائی مشفق محبتوں سے بھرے ہوئے برادر مکرم جناب شمیم صابر صاحب تشریف فرمائے صاحب زادہ حسین حفیث صاحب ہے اور ڈاکٹر فرق حفیث صاحب کا تو لنگری لنگر محبت ہے میں نے جس سے پوچھا ہے مجھے ایک ہی تاروخ نظر آیا ہے کہ اس درویش کا لنگری لنگر محبت ہے تو محبت والے محبت کے تقاضوں کو بھی جانتے ہوتے ہیں مسائل کو بھی جانتے ہوتے ہیں محبت کی ایک نیچر ہے محبت کی ایک خطرت ہے کہ جون جون محبت بڑھتی ہے نا جون جون محبت بڑھتی ہے پردے ہٹتے جاتے ہیں پردے ہٹتے جاتے ہیں روایات چھوٹتی جاتی ہیں تکلفات ختم ہوتے جاتے ہیں اللہ کرے میرا جملہ آپ کے ذہن میں آ جائے بھئی جون جون محبت بڑھتی ہے روایات چھوٹتی ہیں تکلفات ختم ہوتے جاتی ہیں ایک اپنائیت کا احساس ہو جاتا ہے جون جون محبت بڑھتی ہے میں بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں تو عدب گھٹ جاتا ہے احترام فطری طور پر گھٹ جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی نیا بندہ آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کے لیے بڑا احترام کرو گے حضرت آپ یہاں تشریف لائیں بیٹھیں بیڈ لگاتا ہوں کرسی لگاتا ہوں پھر وہ بندہ آپ کے پاس بار بار آتا ہے آپ کرسی تک رہ جاتے ہو پھر جب آپ کا وہ گوڑا یار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آتا ہے تو آپ کوئی استقبال نہیں کرتے پھر نہ کرسی لگائی جاتی ہے نہ ممبر بچھائے جاتے ہیں پھر جس منجی پہ جس بیٹھک پہ آپ بیٹھے ہو کہتا ہے میرا یار آگیا ہے اُرا آجا میرے کوڑ بیجا یعنی چون چون محبت بڑی عدب گھٹا گیا تکلفات گھٹے گئے احترام کے ذاویے گھٹے گئے اپنائیت اور محبت کے جذبے بڑھتے گئے اب اللہ نے پہلا حکم دیا تھا کہ ساری کائنات سے بڑھ کے میرے یار سے پیار کرو توجہ ہے نمات میرے یار سے پیار کرو کائنات سے بڑھ کے اب اصولی طور پر پیار اور محبت میں یہ کمزوری تھی کہ جب پیار بڑھنا تھا تو عدب گھٹ جانا تھا رب نے فوراں دوسری نشانی مقرر کر دی فرما فَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّ رُوحُ کامیاب وہ نہیں جو صرف محمد سے پیار کی حد کرتے ہیں بلکہ کامیاب وہ ہیں جو میرے حبیب سے پیار کی بھی حد کرتے ہیں میرے حبیب سے عدب اس کی بھی حد توجہ پوری توجہ میرے پاس چھے منٹ باقی رہ گئے جو میں نے وعدہ کیا ہے اسی کے اندر میں نے مکمل کرنا ہے اللہ فرما رہا ہے کامیاب لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے وَعَزَّ رُوحُ کہ وہ صرف پیار کی انتہا نہیں کرتے میرے محبوب کے عدب کی بھی انتہا کرتے مجھے بہت آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھانا ہو تو میں ان دو جملوں کا سارا تو ضرور لوں گا کہ عربی زبان میں عدب کے لیے دو بڑے لفظ مستعمل ہیں ایک لفظ تازیم ایک لفظ تازیر تازیم کا معنی بھی ہے عدب کرنا تازیر کا معنی بھی ہے عدب کرنا لیکن یاد رکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا سید المفسرین علامہ سید محمود علوسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول بیان فرما رہے ہیں اور یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے عدب کے لیے دو بڑے لفظ ایک ہے تازیم ایک ہے تازیر دونوں میں فرق کیا ہے تازیم کہتے ہیں عدب تو کرنا لیکن حد میں رہ کے عدب کرنا عدب تو کرنا لیکن حد میں رہ کے عدب کرنا تازیر کہتے ہیں عدب کرنا پر حدیں توڑ کے عدب کرنا الفاظ تفسیر کے تبالغو فی تازیم ہی عدب میں مبالغہ کرو مبالغہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جب بات حد سے بڑھا دو جو بڑھ جائے وہ مبالغہ ہوتا ہے جو حد میں رہے وہ مبالغہ نہیں ہوتا اب سنو قرآن کا رنگ قرآن کہتا ہے کعبے کا عدب کرو کتنا کرو تازیم حد میں رہ کے عدب کرو حجرِ اسود کا عدب کرو حد میں رہ کے کرو قرآن کا عدب کرو حد میں رہ کے کرو سفا مروعہ کا عدب کرو حد میں رہ کے کرو مکہ کی گلیوں کا عدب کرو حد میں رہ کے کرو ہر عدب والے کا عدب کرو حد میں رہ کے کرو لیکن جب باری آئی نہ میرے آقا کی فرما ہر کسی کا عدب کرو حد میں رہ کے کرو زہرہ پاک کے بابے کا عدب کرو تو حدیں توڑ کے محمد کا عدب حدیں توڑ کے تمالے اوفی تازی نہیں حدیں توڑ کے میرے حبیب کا عدب کرو اب فوراں سوال آتا ہے ذہن میں یا اللہ حد ٹوٹ گئی مبالغہ ہو گیا تو کام خراب نہیں ہو جائے گا ذہن میں سوال ابرتا ہے مالک اگر حد ٹوٹ گئی کام خراب نہیں ہو جائے گا رب کہتا میں کہہ رہا ہوں نا ماس ضرور ہو حدیں توڑ کے عدب کرو یا اللہ حد ٹوٹی تو کام خراب ہو جائے گا فرمایا نہیں خراب ہوتا مالک کیسے نہیں خراب ہوگا اب یہ نفیس چہروں کی نظر نفیس ذہنوں کی نظر یہ جملہ ہے یا اللہ حد ٹوٹی تو کام کیسے خراب نہیں ہوگا فرمایا اس لیے خراب نہیں ہوگا کہ حد اس کی چوٹتی ہے جس کی کوئی حد ہو حد اس کی ٹوٹتی ہے جس کی کوئی حد اللہ کہتا ہے صرف اتنا یاد رکھنا کہ وہ رب نہیں ہے اس کے علاوہ تم جتنی مرضی ہے حدیں توڑتے جاؤ تمہاری پرواز نیچی رہے گی محمد کا عزاز اوچا رہے اب بھائی صاحب نے مجھے ایک حکم دیا تھا بس اسی حکم کی تکمیل کر کے اجازت لے لینا چاہتا ہوں اگلی دو نشانیاں انشاءاللہ اگلے سال عز کروں گا چونکہ میرا وقت مکمل ہو گیا ہے پہلی دو نشانیاں کامیاب لوگوں کی معنی عرض کی پہلی نشانی کیا ہے کائنات سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنا اور دوسری نشانی کیا ہے بے حد عدب کرنا حضور کا بے حد عدب کرنا حضور کا بے حد عدب کرنا حضور کا اب آپ پوچھو گے جی یہ بے حد عدب کرنا یہ صرف لفظی طور پہ ثابت ہوگا عملی طور پہ تو ثابت نہیں ہوگا تو قبلہ نہیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور کے صحابہ نے اور حضور کی اہلِ بیعت نے اززروہ کی پوری تفسیر بیان کی ہے اپنے آقا کا ایسا عدب کیا ہے کر کے دکھایا ہے کہ پھر غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے